موسیقی کو سبکرائب کر دینا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں گائز کائن ماسٹر کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گائز اس پلس کے ایکن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز یہاں سے اپنی ویڈیو کی ریشو کو سیلیکٹ کرنے تو ون بائی ون کے اپشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز یہاں سے ایک بیک گرونڈ ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو تو اس کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد گائز پھر سے لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا کے ایکن پر کلک کریں گے میڈیا کے ایکن پر کلک کرنے کے بعد گائز یہاں سے ایک اور گرین سکرین ویڈیو کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کی لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرائپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہو تو اس کے بعد گائید اس کا گرین کلر ریموو کرنا ہے تو کروما کی کے ایکن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائید اس کو انیبل کر دیں گے انیبل کرنے کے بعد گائید اس کو کچھ اس طرح سے اس کی سیٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد گائید اس کو زوم آٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائید اس کو یہاں پر اٹس کریں گے تو اس کے بعد گائید کی کے ایفشن پر کلک کریں گے کی کے ایفشن پر کلک کرنے کے بعد گائید اس کو کچھ اس طرح سے یہاں موو کر لیں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائید اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد گائید پھر سے لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا کے ایکن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد گائید یہاں سے ایک اور پی این جی ایمیج کو سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کی لینک بھی آپ کو نیچے ڈسکرائپشن میں مل جائے کہ وہاں سے جا کر آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو اس کے بعد گائز اس کو کچھ اس طرح سے زوم اوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد گائز اس کو یہاں پر ارجس کر دیں گے ارجس کرنے کے بعد گائز اس کی بھی ڈریشن بیکگرونڈ کے برابر کر لیں گے تو اس کے بعد گائز گروپنگ کے آپشن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد گائز اس کو انیبل کرنے کے بعد گائز فیدر کے اپشن کو کچھ اس طرح سے بڑھا لیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو دن کرنے کے بعد گائز پھر سے لیئر پر کلک کریں گے اور اس کے بعد میڈیا کے ایک 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 اور اس کے بعد اس کو done کر دیں گے done کرنے کے بعد گازے پر لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا کے ایکن پہ کلک کریں گے میڈیا کے ایکن پہ کلک کرنے کے بعد گازے یہاں سے ایک اور ایمایج کو select کر لیں گے تو اس کی بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکریکشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو بھی download کر سکتے ہو تو اس کے بعد گازے اس کو zoom out کریں گے کچھ یہ طرح سے اور اس کے بعد گازے اس کو یہاں پر adjust کر دیں گے تو اس کے بعد گائز اس کی بیٹریشن بیک گرون سے برابر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد گائز اس کو ڈان کریں گے دان کرنے کے بعد گائز پھر سلئر کے ایکن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد میڈیا کے ایکن پر کلک کریں گے میڈیا کے ایکن پر کلک کرنے کے بعد گائز یہاں سے پی اینجی ایمیج کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد گائز اس کی بیٹریشن بیگرونڈ کے برابر کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز اس کو زوم آؤٹ کریں گے زوم آؤٹ کرنے کے بعد گائز اس کو یہاں پر اڈجیس کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز کیکی اپشن پر کلک کریں گے کیکی اپشن پر کلک کرنے کے بعد گائز اس کو کچھ اس طرح سے کھینچ لیں گے یہاں پر تو اس کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد گائز پھر سے لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا کے ایکن پر کلک کریں گے میڈیا کے ایکن پر کلک کرنے کے بعد گائز یہاں سے پی این جی میڈ کو سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد گائز اس کی ڈویشن بیک گرونڈ کی برابر کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز اس کو زوم آٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے اس کو زوم آٹ کر لیں گے اور اس کو یہاں پر اڈجیسٹ کر دیں گے تو اس کے بعد گائز پھر سے لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا کے ایک انتر کلک کریں گے میڈیا کے ایک انتر کلک کرنے کے بعد گائز یہاں سے ایک اور پی اینجی ایمیج کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے لینک بھی آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گے وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو تو اس کے بعد گائز اس کو زوم آٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز اس کو یہاں پر اڈجیسٹ کر دیں گے یہاں پر اس کو اڈجیسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد گائز اس کی ڈویشن بیک گرونڈ کی برابر کر لیں گے ایں کچھ اس طرح سےμ اور اس کے بعد غائز اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد غائز فیر سے Layیا کے اکن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد گائز میڈیا کے اکن پر کلک کار دیں گے میڈیا کے اکن پر کلک کرنے کے بعد گائز یہاں سے پی انجی میل کو سلیکٹ کریں گے اور اس کی deeper tier background کے برابر کر لیں گے تو اس کے بعد اس اس کو یہاں आएड़कर गांद अ कुछ इस तरह से वह के बाद गाल जाजखा के यांद क्लीक करेंगे के क्लीक करने के बाद गाईजिए थो चफ्दिक यह से खिंच लेंगे के कुछ यह तरह से मठाई है है थो तो उसके बार गार इसको डान कर देंगे دن کرنےں کے بعد کیا پھر میڈیا کے ایک 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 ایکن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے ایک گرین سکرین ویڈیو سلیکٹ آنے کن لٹک سکتا ہے تو اس کی لینک بھی آپ خانی تینگی ڈسکرپشن میکرنا ہے ہے کہ وہاں سے جا کر اس کو کریں گے اس کے بعد گائے اس کا ویڈیو کو پلے کر دیکھتے ہیں ویڈیو کس طرح سے کریٹ ہوئے تو چلیں گائے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کچھ اس طرح سے کریٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد گائے لیئر کے ایکن پر کلک کر دیں گے میڈیا کے ایکن پر کلک کرنے کے بعد گائے یہاں سے ٹیمپلیٹ ویڈیو کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کی لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرائپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے دو تو اس کے بعد گائے اس کو فلسکرین کرنا ہے تو اس والے ایکن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد گائے فاسٹ والے ایکن پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد گائے اس کو بلائیڈنگ کرنا ہے تو بلائیڈنگ کے ایکن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد گائے سکرین کے ایکن پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد گائے اس کا بھی والیم آف کرنا ہے تو اس والیم کے ایکن پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کا والیم آف کر لیں گے تو اس کے بعد گائے اس کو ڈانلوڈ کر دیں گے تو اس کے بعد گائز لیئر کے ایکن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد میڈیا کے ایکن پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد گائز یہاں سے گرین سکرین ویڈیو کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد گائز اس کا گرین کلر ریمو کرنا ہی تو کروما کی کے ایکن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد گائز اس کو انیبل کریں گے انیبل کرنے کے بعد گائز کی کلر کے ایکن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد گائز یہاں سے یہ والا کلر سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد گائز اس کو جہاں سے کچھ اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے تو اس کے بعد گائز ویڈیو کو پھلے ایک آکھ دیکھتے ہیں تو گائز ہمارا ویڈیو کچھ اس طرح سے کریٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد گائز اس کو موبیل کی گارڈری میں ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس والے ایکن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز ایکسپورٹ کے ایکن پر کلک کر دیں گے تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے